اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین تذکرہ عشق و مستی میں آج جو حکایت پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں مصنوی مولانا روم سے کیونکہ یہ سلسلہ مولانا روم کی حکایات کا مصنوی کا ہی جاری ہے اور یہ آپ کو ایک ہی پلی لسٹ میں بھی مل جائے گا یہ تمام حکایات جتنی بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں وہ تمام آپ کو ایک ہی جگہ پہ ایک پلی لسٹ میں موجود بھی مل جائیں گے حکایت کا عنوان ہے سونے کی سوئی بہت مشہور و معروف حکایت ہے لیکن پیش کرنا میرا فرض ہے اور اسی انداز میں پیش کرنا میرا فرض ہے جس انداز میں مولانا روم نے عشق کو تحریر فرمایا ہے اور اس کا بہترین انداز میں ترجمہ ہوا ہے مولانا فرماتے ہیں جب حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئی تو ان پر عشق حقیقی کا ایسا رنگ چڑھا کہ بلخ کی سلطنت چھوڑ گئی بگر باطنی سلطنت ایسی ملی جس کے سامنے ہفتے اقلیم کی سلطنت بلکہ زمین و آسمان کے خزانے بھی بے حقیقت ہوئے شاہ کو خود بھی خود کی خبر نہ تھی کہ سلطنت کے سرسبز و شاداب باغ آتش حقیقی کی نظر ہونے ماتا ہے کوڑیاں چھین کر جواہرات عطا ہونے ہوتے ہیں ہارستان سوختہ ہو کر چمنستان بے خزان بننے ہوتا ہے جب کسی کے بھلے دن آتے ہیں تو اسی طرح آتھ ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ رات کو بالا خانہ پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانے پر کون لوگ ایسی جرت کر سکتے ہیں دریافت فرمایا اے وار دین کرام ہاں کون لوگ ہیں یہ فرشتے تھے جو حق پھالا کی طرف سے خفلت زدہ دل پر جوٹ لگانے تھے فرشتوں نے جواب دیا ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں بادشاہ نے کہا حیرت ہے کہ شاہی بالے خانے پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ ناز پروری اور عیش میں خدا کو تلاش کیا جا رہا ہے پس بگفتنش کہ تُو بر تخت شاہ چون ہمی جوئی ملاقات از الہ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تُو شاہی تخت پر حق تعالیٰ کی ملاقات کو کیوں تلاش کر رہا ہے یہ کہہ کر وہ رجال الغعیب تو غائب ہو گئے لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چھوٹ لگے کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو سلطنت کو مثلِ ابراہیم ابنِ ادھم رحمت اللہ علیہ کے جلد خیر بات کہہ دو تاکہ ان کی طرح تم بھی سلطنتِ باطنی سے مشرف ہو جاؤ عشقِ حقیقی جب اغلب ہوا تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ سلطنت ترک کرنے پر مجبور ہو گئے عشق کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بے زار کر دیتا ہے آدھی رات کا وقت ہوا بادشاہ اٹھا کمبل لڑا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا سوزِ عشق کی ایک آہ نے زندانِ سلطنت کو پھونک دیا اور دستِ جنون کی ایک زرب نے گریبانِ ہوش کے پرزے اڑا دی سلطنتِ بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نیشہ پور کے سہراں میں ذکرِ حق میں مشغول ہو گئے حض با ذکرِ خوش مشغولم مکن از کرم از عشقِ معذولم مکن اے محبوبِ حقیقی اپنے ذکر کے علاوہ مجھے کسی کام میں مشغول نہ کیجئے اور اپنے کرم کے صدقے میں اپنے عشق سے اپنے عشق سے مجھے معذول نہ فرمائیے اپنے کرم کے صدقے میں اپنے عشق سے مجھے معذول نہ فرمائیے حق تعالیٰ کا ذکر ہی اس روح کی غزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے زخمی دل کے لیے ذکرِ حقیق مرہم ہے آپ دس برس تک سہرائے نیشہ پور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے سلطان ابراہیم بن عدہم رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے باطن میں نسبت اور تعلق باللہ کا بدرِ کامل روشن دیکھ لیا تو تمام خواہشاتِ نفسانیہ کو اور ظاہری آرائشوں سے مستغنہ ہو گئے کہاں تاج و تختِ شاہی اور کہاں آبِ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سیرے ہیں سلطنتِ بلخ کا وزیر اس طرف سے گزر رہا تھا اس نے بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کو اس کورِ باطن نے دل میں سوچا یہ کیا ہماقت ہے ہفتِ اقلیم کی سلطنت ترک کر کے مثلِ گدہ گروں کے گدڑی سیرے ہیں حضرت ابراہیم بن عدہم رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے آپ نے فوراں اپنی سوئی دریاں میں بھینک اور بہاوازِ بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالی میری سوئی مجھے باپس ادا فرمائی ہے دریاں سے فوراں ہزاروں مچھلیوں نے اپنے لبوں میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کر پانی سے مو باہر نکالا جب اس امیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے فاسد خیالات پر اور اپنی بے خبری پر سخت کا شرمندگی اور ندامت سے ایک آہ کیچی اور کہنے لگا کہ افسوس مچھلیاں اس مرد کامل کے مقام سے آگا ہیں اور میں انسان ہو کر ناباکف ہوں میں بدبخت اس دولت سے محروم ہوں مگر مچھلیاں اس معرفت سے آگا ہیں اس کے بعد سلطان ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر یہ سلطنت دل کی بہتر ہے یا وہ حقیر فانی سلطنت بلخ کی آزمودم اقل دور اندیش رہا بادزین دیوانہ سازم خیش رہا آشکم من برفنے دیوان کی سیرم از فرہنگو از فرزان کی اقل اور دور اندیشی کو بہت آزمایا لیکن جب اس سے کام نہ بن سکا تو اس وقت میں نے خود کو دیوانہ بنا لیا اور کام اسی سے بنا جب دیوانگی ہی کام آئی اور اسی سے محبوب حقیقی تک رسائی ہوئی تو میں اس فن دیوانگی پر آشک ہو گیا اور اقل و ہوش کو خیر بات کہتا ہے درس حیات کے تحت مولانا فرماتے ہیں جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے و آخر بہوانا الحمدللہ